سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام پاکستان میں جو کالج ہیں یونیورسٹی ہیں وہاں پہ جو لڑکیاں جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو اکثر کوئی نہ کوئی خبر ملتی رہتی ہے وہ بھی اس وقت سے جب سے سوشل میڈیا ہے اس لڑکی کی بات سنتے ہیں کیا کہتی اس کی تصویر بھی لگا دیں جی السلام علیکم پنجاب کالج کے کیمپس کل برگ میں جو واقعہ ہوگا ایسے واقعہ ڈیلی بیسیس پہ ہر جگہ پر ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا ان کو منظریں آم پر نہیں لائے جاتا لیکن یہ سٹوڈنٹس کی ہمت تھی کہ انہوں نے سب کے سامنے اس کو میں نگاب کیا تو یہ کہ ہر بیٹی کو پندوق چلانا سکھائیں کم از کم ہر لڑکی اپنے پاس چاکو رکھیں اچھا میں بلد یہ آپ کو بتاؤں کہ جس ملک کی لڑکیں آ کے سوشل میڈیا پر اس طرح کا پیغام دے رہی ہوں اور بتا رہی ہوں کہ اپنے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے پاس ہونا چاہیے پہلی چیز سے یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پہ بیسے بھی کوئی مفعوض نہیں لڑکی کو لڑکا ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں پہ کبانین نہیں ہوں گے جہاں کے جج جہاں کے جرنیل جہاں کے سیاستدان جہاں کے جو شرفاہ ہیں وہ اپنی زندگی میں مست ہوں گے ان کو عام پبلک سے کوئی دلچسپی نہیں ہو ان کو کوئی دلچسپی نہیں کہ ایک لڑکی کا ریب ہو دس کا ہو پانچ کا ہو چھے کا ہو ڈلی بیسے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے آپ اپنی کبینہ دیکھیں پہلے تو پجاب کی بات کر لیتے ہیں وہاں کی وزیر اللہ وہ خود کہتی ہے میں گندی ویڈیو بناتی اور دو تین دن پہلے یہ بھی اطلاع چل رہی تھی ہمارے پاس بھی کہ جو لڑکیاں پجاب کالج میں ہیں یا جو سی کوئی یونیورسیوں میں ہیں وہاں پہ بھی ویڈیو بن رہی وہاں پہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہوسٹل میں اور ایسا ایسا کام ڈالا ہوا ہے کہ ویڈیو کا کاروبار چلانے کے لئے اب ایک وزیر اللہ کہتی تھی کہ میں ویڈیو بناتی ہوں اور میرے پاس ایسا سسٹم ہے کہ میں نے تمام لوگ کی ویڈیو بنا کر رکھی اور اسی کا نتیجہ کہ آج یہ لوگ گورمنٹ میں وہاں پہ کس طرح آپ کسی بھی بچی کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہی کسی پہ کرے تو وہ بھائی جائے اور پریس کانفرنس کروانری کا جو طریقہ تھا وہ بھی اب سامنے آیا کہ پتہ نہیں کن لوگوں کو پیش کر دیا گیا وہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ درنہ دے دیا تھا وہ طاحل قادری نے اسلامباد میں تو تین بندیر اس کے پاس گئے شاید پیپلز پارٹی کے بھی تھے اس میں اور انہوں نے اس نے کہا جی میری جو بھی ڈیمانڈ ہے اگر پوری کر دے تو میں پھر یہ درنہ ختم کر دے انہوں نے کہا لاؤ جی کیا لکھنا اس نے جی جو کہا لکھ کے دے ہے بعد میں قادری صاحب کے در وہ کس نے لکھا بعد میں وہ بھی مرکہ پکے غائب ہو گئے ہر چیز جیلی سسٹم جیلی پارلیمنٹ جیلی عدالت جیلی اور وہاں پہ آپ دیکھیں جو پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے وہ پتہ نہیں کہا سے لوگ لے آئے اور ان کو کہا جی پریس کانفرنس کر دو یہ چچا ہے یہ وہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ یہی دو لوگ ان کے پاس تھے ایسی گیم ڈالی ہوئی ہے لوگوں کو بے واقعوں بنانے کے لیے لوگوں کے جو دماغ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی شاید کتیس سال پہلے کی زندگی چال رہی ہے اب وہاں پہ تی لڑکیوں نے آکے کہا کہ یہ جی کام ہوا ہے لڑکی کو غائب کر دیا گیا ہے ماں باپ کدھر ہے ان کو بھی غائب کر دو یونیورسٹی سے جو لوگ اپنے آپ چھپانے کے لیے آگ لگا دیتے ہیں بندے مار دیتے ہیں ان کے لیے معمولی کی ایس ہے یونیورسٹی سے رکارڈی غائب کر دو اور تشدد کرو لڑکیوں کو پکڑ کے لڑکوں کو پکڑ کے اور جس طرح مرضی ان سے بیانات آکے میڈیا پہ دلوان دے گی عمران خان کے اوپر حملہ ہوا اسی وقت ہی میڈیا پہ بیان چلا دیا تو یہ سسٹم کب تک چلے گا ہر بندے کی یہ سوچ ہے پاکستان میں یہ میرا وقت گزر جو آنے والے جو ہیں وہ جہاں مرضی غلط ہوتے رہے ہمیں کوئی دلچسپی ہمارے بچوں کے پاس دولت ہے یہ کسی بھی دوسرے ملک میں جا کے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں مگر ان کو یہ نہیں پیدا کہ آہستہ آہستہ کینڈا، امریکہ اور دوسرے ممالک بھی جو ہیں ان کو اب اچھا نہیں سمجھتے اور وہ بھی آہستہ آہستہ ان کو اپنے ملک آنے سے منع کریں گے دیکھنے آپ ابھی بھی کینڈا میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہی ہیں کینڈا نے انڈیا کے ساتھ تعلقہ ستم کرتی ہے اللہ وہاں سے بزنس ہے تھا ایمپیوٹ ایکسپورٹ تھا سب کچھ انہوں کے امیٹری ڈالے ہیں یہ جو جرنیل ہیں ہمارے انہیں ابھی تاکہ اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج بھی عوام کی جب تک آپ عزت نہیں کریں گے آپ کی عزت نہیں ہو جا جائے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت بہت زیادہ ہے طاقت کے ذریعے آپ عزت کروا رہے ہیں طاقت کا ذریعے اس لیے کہ اگر آپ نے واقعی قوم کی کوئی خدمت کی ہوئی ہے کسی نے بھی تو آپ جناب ذرا لوگوں میں جائیں نہ پتہ چل جائے یہ ایک ہی کیس ہوا تھا بیکھری آ رہا تو پبلک میں جا کے دیکھے رہا عام پبلک میں کہ وہ کیا کہتی ہے آپ کے بات یہ چیف جسٹرز کے لیے بددوائیں دے رہے لوگ کے غرق ہو جائے یہ ہو جائے سوشل میڈیا پہ پتہ یہ دو نمبر بندہ تھا یہ ایک سے ایک بڑا اس نے کام کیا ابھی داست دن بعد اس کے اوپر جو لانت بڑھنی ہے وہ رکار توڑھو نہیں کیونکہ داست دن نہیں آج انیس طریق ہے میرے ہدھ چھے دن بعد تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے صرف اور صرف ظلم کرنا سیکھا یہ جو مظلوموں کی مدد یہ سب دکھاوا ہے یہ سب کوئی دکھاوا ہے کوئی ان میں حقیقت نہیں کوئی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ لوگ کی یہ خدمت کاری ہے ریب کے کیس آئے دن وہاں پہ ہوتے کیا کر سکتے آپ چار دن خبر چلے گی غائب ہو جائے گی سٹوڈنٹ آرام سے بیٹھ جائیں گے ان کے تشدد کریں گے ان کی ویڈیو بنائیں گے ان کو ننگا کریں گے لرکیوں کو ننگا کریں گے اٹھائیں گے جو ان کے پاس ہے بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں جناب یہ ظلم ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب جب ہو گا دیکھا جائے گا بڑے بڑے جاور مادشاہ دنیا میں گزرے حلاقو خان چگیز خان جزید فیرون لیکن جو کام کر گئے وہ جو ظلم وہ کر گئے وہ تو آپ نہیں نہ پورا کر سکتے وہ جہنم میں جائیں یا جہاں بھی جائیں بعد میں وہ تو بعد کا مسئلہ مگر جو مجودہ حالات ہے جس طرح عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کا جواب کون دے گا زیاولاک مر گیا گھرک ہو گیا بھٹو گھرک ہو گیا اور یہ جتنے آئے کھپ گے مر گے ملک کا نقصان ہو گیا چہتر چہتر ساتھ سے ملک جو پٹویں پچھاڑ نہیں سکا کتنے لوگ آئے پاکستان کسی کو یہ دلچسپی نہیں ہے کہ عوام کے حالات میں نے بدلنے ہر ایک کو یہ دلچسپی ہے کہ میرے پانچ دس سال اور بڑھ جائیں میں مرنے تاکہ کسی نہ کسی کرسی میں بیٹھا ہے ابھی یہ فضل عمان کے بندے اٹھانے شروع کر دیئے بڑی سخت دمکی دیئے اس نے کہا میں سٹوڈنٹ لے آنگا وہ جو طالبیلہ میں اس کے مدرسوں میں جس کے لیے وہ ان کے اوپر میند کرتے ہیں وہ وہاں پہ یہ لوگ در جاتے ہیں کہ آپ کیا کریں ہر طرف دشمنی بھلا لیئے اپنی خیبر پختون خان دیکھ رہے ہیں ملوچستان دیکھ رہے ہیں اس نے دشمن پیدا کر لیئے آپ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کل کو آپ کا ساتھ دیں گے کوئی بھی ایسا مشکل مرحلہ آگیا پاکستان کیوں کوئی کبھی بھی نہیں دیں گے تو آج بھی اگر اس کو ٹھیک نہ کیا گیا مگر یہ کریں گے نہیں میں آپ کو بتا دیں آپ تاریخ پڑھ لیں مسلمانوں کا زوال جہاں سے شروع ہوا وہاں بھی تماش بھی نہیں یہ مولیہ خاندان زیادہ دیر نہیں گزری یہ بھی وہ اپنا سنتے تھے کوئی کھومری سن رہا ہے پہ داری وہ کیا ہوتا ہے کوئی راگ سن رہا ہے کوئی کسی تماش بھی نہیں میں پڑھا ہوا ہے کوئی کسی میں پڑھا ہوا ہے یہ تماش بھی انہوں کی نسلیں آگے چال رہے ہیں یہ میں آپ کو بالکل فاضح طور پر بتا دیں کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ نہیں کہ یہ لوگ ہی ہے عمام دیکھ رہے ہیں پیسے نہیں یہ شادی پہ نوٹ پھینکے جا رہے ہیں وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے ان کے اوپر نوٹوں کی بچھاڑ ہو رہی ہے پیسے ہمارے پاس ہی پیسے نہیں کوئی بھی خلاقی طور پر نہ قوم نے کوئی سیکھا نہ سیاستدانوں نے قوم کا بھی بیڑا گھرہ کسی لیے ہوا ہے یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ قوم ٹھیک جا رہی ہے قوم خود غلط راستے پہ چڑھی ہوئی ہے اسلام کا دور مورتہ کے نام و نشان نہیں ہر بندہ اپنا اسلام پیش کر کے سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہے اور جو لوگ ہیں ان کو اتنی سمجھ اکل ہی نہیں جو مرضی ان کو بتاتے ہیں تو اس بیڑا گھرہ کرنے میں یہ نہیں کہا آپ کے صرف طاقتوان لوگوں نے کام ڈالا ہے عمام نے بھی کام نہیں کیا عمام نے بھی اپنی پوری جو بھی ان کے پاس سے غیر اخلاقی چیزیں تھی وہ پیش کی یہ لڑکیاں اٹھانا آئیے محلوں میں وہ بن گئے ہوئے ہیں چکلے بن گئے ہوئے کئی محلوں میں کیرہ منڈی بند ہو گئی محلوں میں چلا گیا بزنس سارا باروں بار وہاں پہ چل گئی ہے آپ نے ضروریات اتنی بڑھا لی وہاں پہ آپ دیکھ لیں پیسہ عرب بندے کے پاس حلال کے پیسے کے ساتھ آپ تماش بھی نہیں کر سکتے میں آپ کو بتا اگر آپ کہیں نا کہ حلال کمائی آپ جہاں کے تماش بھی نہیں بڑھائیں تو پڑا مشکل کام ہے اور یہ جتنے لوگ ہیں اکثر دو نمبر کام تین نمبر دس نمبر درک آپ تو جاتے بھی کام اور مریم کے ذہن میں ہے کہ میں اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے بجائے اس کے کہتے ٹھیک ہے وہ ایک جہری ہے پندرہ دن کے لیے چھوٹی پہ چلا گیا تھا چوکی دار مریم کے ہری چار دن کے لیے چلا گیا تھا وہ جو مہر 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 بانوہ وہ پولیس آجی جو ہے اس کو سمجھ نہیں آپ آج اس کی ایک میڈیا پہ انگریش میں پروگرام میں دیکھ رہا تھا جی مجھے دمکیاں ملے جب کام آپ نے اچھے نہیں کرنے تو لوگوں نے آپ کو دمکی دینی اور انعام دینی اور کہ آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالیں لو تو یہ حالات ہے آج ہم اور بھی لوگوں سے مختلف پروگرام کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جلے رحمان صاحب